بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مکرم سلیم اور عبید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بیف پشاوری کڑاہی بہت ہی مزے کی ہوتی ہے اور شنواری کڑاہی بھی اسے کہا جاتا ہے بہت ہی کم مسالوں سے بنتی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنائی جاتی ہے شروع کرتے ہیں جو ہے وہ گرم ہو گیا لسن شامل کریں گے لسن جو ہے یہ سبز لیا ہم نے اور عدرک جو ہے اسے کوڑ کے شامل کریں گے یہاں سے دو سے تین مینٹ اچھے طریقے سے بھونے گے لسن اور عدرک کو اللہ حمدللہ لسن اور عدرک جو ہے یہ بھرون ہو گیا ہے اب اس میں ہم بیف جو ہے وہ شامل کر دیں گے اس کی ہم پھرائی کریں گے بیف کو اچھے طریقے سے ہم پھرائی کریں گے بیف کو اچھے طریقے سے ہم پھرائی کریں گے کھگر میں ڈام دیں گے کافی حد تک فرائی ہو گیا ہے بیف ہمارا اور کلر بھی اس کا چینج ہوگیا ہے اب اس میں ام تماتر شامل کریں گے تماتر جو ہم نے شامل کرنے ہیں وہ چھل کیوں تھارک کرنے ہیں یہ دقیقی میں پانچ سے چھ ادھر تماتر ہے ابھی اس میں ہم تھوڑا سا ہلڈی پاورڈر اور نمک شامل کریں گے ایک دفعہ کریں گے میکس اور ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے ڈکنا اوپر دے دیں گے تاکہ تماتر جو ہمارے ہیں وہ نرم ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ گوشت نے پانی بھی چھوڑ دیا اور تماتر جو ہیں وہ بھی نرم ہو گیا تو میش کر لیں گے تماتروں کو تو ابھی ہم پانی شامل کریں گے تاکہ بیف جو ہے وہ صحیح طرح گل جائے تو زیادہ نہیں شامل کریں گے تو تقریباً دو سے اڈھائی پیالے ہم نے پانی شامل کیا تو ابھی تقریباً اس کو چالیس سے پیٹالیس منٹ ہم پکائیں گے میڈی ام آنچ پہ ڈھام کر تو انشاءاللہ گوشت ہمارا گل جائے گا تو آج جمعہ انایا اور ایان جو ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں اپنی ماما کے ساتھ اور ایان بہت خوش ہے دوپ نکلی ہوئی ہے اور انایا جو ہے وہ شلجم کھا دی ہے اور ایان الحمدللہ تقریباً چھ ساڑھے چھ مہاں کا ہو گیا ابھی کافی کیوٹ بھی ہو گیا اور کافی شرارتیں بھی کرتا ہے یہ دیکھیں ہاتھ پتا ایان جیسے ہی چالیس سے پیٹھالیس منٹ ہوتے ہیں تو دوبارہ چیک کریں گے گوشت کو اور آگ ہم نے لگائی ہوئی ہے میڈیم تو چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تقریباً ایک گھنٹہ لگ گیا اسے اور الحمدللہ گوشت ہمارا بہت اچھے طریقے سے گل گیا تو ابھی اس میں ہم دہی شامل کریں گے پانی جو ہے وہ کافی ہاتھ تھا خشک ہو گیا تو دھئی بلکل گریوی کے لیے شامل کرنا ہے زیادہ نہیں شامل کرنا تھوڑا ہی کریں گے بسم اللہ اسی ہوئی کالیمر جو ہے وہ شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آگ جو ہے وہ تھوڑی ہلکی رکھنی ہے زیادہ تیز نہیں کرنی والحمدللہ گوشت بہت اچھی طریقے سے گل گیا سبزمیت شامل کریں گے اور تھوڑا سا بالکل سبزمیت نہیں ہے یہ آپ چاہیں تو کر لیں وہ بھی نکالتے ہیں اور اب بھو اور امی جان کو سرب کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الحمدللہ دیکھیں اور یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ 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 بسم اللہ